ملک بھر میں سوہ تین کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کرنے والے حالیہ سلاب سے مرنے والوں کی تعداد ڈیر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ سندھ میں متاثر علاقوں میں پانے کی سطح کم ہونا شروع ہو گئی ہے جمعہ کو جاری کردہ ایک ریپورٹ میں سندھ ڈائریکٹوریڈ جرنل ہیلپ سرویس نے کہا کہ 15 ستمبر کو آبی بیماریوں کا شکار 92,789 شہریوں کا علاج کیا گیا ان میں 588 میں ملیریا کی تصدیق ہوئی جبکہ اس کے علاوہ بھی 10,604 کیسز ہیں ریپورٹ میں کہا گیا کہ جمعہ رات کو ڈائریا کے 17,977 کیسز اور جل کی بیماری کے 20,044 کیسز ریپورٹ ہوئے ڈنگی کے 28,000 کیسز کے ساتھ سلاب زدہ علاقوں میں قائم کیے گئے فیلڈ اور موبائل حسطالوں میں یکم جولائی سے اب تک مجموعی طور پر 23 لاکھ مدیسوں کا علاج کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریٹھارٹی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سلاب سے متعلق 22 اموات کی اطلاع ملی ہے جس کے بعد 14 جون سے اب تک مجموعی طور پر 158 افراد حلاق ہو چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ کرنے والے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریٹھارٹی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سلاب سے 9 افراد زہمی ہوئے جس سے زہمی ہونے والوں کی مجموعی تداد بھی 12758 ہو گئی ہے